مجھے بتائیے کیا ان لوگوں کو تھوڑا سا بھی خیال ہے کہ ایک عام آدمی کے ساتھ سرڈک پہ مہنگائی کیا اس کا حشر کر رہی ہے کیا ان کو زیب دیتا ہے اس قسم کی حرکتیں کرنا ہے کہ اسیمبلی کے فلوٹ منتخب نمائن دے یہاں سے مجھے ایک تو بیڈ آکٹکس میں کہوں گا اور دوسرا مجھے یہاں سے آگے کا منظر نامہ بھی اب نظر آ رہا ہے کہ آگے کیا حشر ہونے والے چی کیا حشر ہونے والے ہے عاصر کرمانی صاحب اور دوسرا یہ جس طرح آپ نے بات کی کہ اس اسمبلی کی کریڈیبیلیٹی پہ بہت زیادہ سوالات اٹھ رہے ہیں ظاہر اپوزیشن کی طرح سے یا جن کو حکومت نہیں جو بنا سکے ان حلقوں کی طرح سے بات ہو رہی ہے اور اگر آپ اس اسمبلی کی فارمیشن دیکھیں چار سابق پی ایمز اس میں بیٹھے ہیں ایک سابق صدر جو ہیں وہ اس کا حصہ ہیں سو اس وقت وہ پولیٹیشنز اس اسمبلی کا حصہ ہیں جنہوں نے پاکستان کی سیاست میں بہت لمبا عرصہ گزارا ہے بہت ان کا رول ہے لیکن پھر بھی اس اسمبلی کی حیثیت کو ماننے کو کوئی تیار نہیں ہے سو اس اسمبلی کی صحت کے لیے یہ کتنا برا ہے دیکھئے جیسے میں نے پہلے عز کیا ایک نرم ترین الفاظ میں میں کہہ سکتا ہوں کہ تحفظات والے الیکشن ہیں کچھ لوگ اسے متنازعہ کہہ رہے ہیں یعنی کہ ایسے الیکشن ہوئے کہ جیتنے والا بھی سر پکڑ کے بیٹھے ہارنے والا تھا جیتنے والا مبارک بات قبول کرنے سے انکاری ہے اور ہارنے والا جو ہے وہ افسوس قبول کرنے سے انکاری ہے یعنی کہ تجیب تماشا سا ہوا دراصل میں سمجھنا ہوں کہ پاکستان کی جو پولٹیکل ڈائنیمکس ہیں اور سپیشلی ہماری سوسائٹی کے جو ڈائنیمکس ہیں جو روئیے ہیں وہ تبدیل ہو چکے ہیں اور ان روئیوں کو بدقسمتی سے چاہے کوئی کتنی دفعہ بھی پرائیم میریسٹر رہے ہوں یا کوئی بھی کتنا بھی بڑا لیڈر ہو انفورشنیٹلی وہ ان ایشوز کو ان الیکشنز میں ایڈریس نہیں کر سکے ان کو ہائلائٹ نہیں کر سکے یعنی آپ کا ایک چھوٹی سمیں مثال دے دیتا ہوں کہ آپ کا سکسٹی پرسن پلس میں ایک یوت ہے آج وہ یوت جو انسا ہے جب وہ پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے تو اس کے ماں باپ کی نظریں ہیں بھیلائی کمزور ہو چکی ہے وہ اس کو تعلیم دلاتے دلاتے اس کے کرزے اٹھاتے اٹھاتے مقروض ہو چکی ہیں اور وہ بے روزگاری دل رہے ہیں پھر مہنگائی ہے غربت ہے بے روزگاری ہے مجھے بتائیے کہ پچھلے پچھپتر سال میں کیا مہنگائی میں غربت میں بے روزگاری میں اور اس یوت کے بارے میں کسی نے سوچا پچھلے گزشتہ چند سالوں سے یعنی ظلم یہ ہوا اس ملک میں کہ امیر امیر تر ہو رہا ہے غریب غریب تر ہو رہا ہے اور اس کا پھر ایک جو رییکشن تھا ایک یوت کی طرف سے سپیشلی میں کہتا ہوں ایک ریولٹ آیا الیکشن میں نے دلی لیکن ہم لوگ سمجھنے کو تیار نہیں ہے ہم نے وہ ریٹ میں سر دبایا ہوا ہے اور ہم سمجھ رہے ہیں سب اچھا ہے لیڈرشپ کے جو لوگ ہیں وہ سب اچھا کی راگنی علاقتیں ہیں اللہ اللہ خیر صلی اللہ لیکن یہ سسٹم جو ہے یہ بڑا یہ روٹن سسٹم ہے یہ پنجن سسٹم ہے یہ فیل ہو چکا ہے سسٹم یہ سسٹم جن لوگوں کے لئے یہ ملک ربیہ بی بھی بنا تھا غریب اور مڈل کلاس کے لئے اس کو تو ڈیلیور کر نہیں پا رہا ایک دوسرے کو ڈیلیور کر رہے ہیں یہ بس ٹھیک ہے اللہ اللہ خیر صلی اللہ تو کیسے چلے گا یہ مجھے بتائیں بڑا آپ نے سر ایک بڑا خصورہ جملہ کہا ہے کرمانی صاحب آپ نے کہا ہے ایک دوسرے کو ڈیلیور کر رہے ہیں what a beautiful comment you have nailed it مظلہ اس سے بہتر پاکستانی پولیٹیشنز پہ ruling elite پہ ہماری اشرافیہ پہ اس سے بہتر جملہ نہیں ہو سکتا تھا کہ they are delivering to each other سر جی آپ نے آپ نے ابھی ایک بات کی ہے دو چار دفعہ کہ election متعنازہ ہونے کے حوالے سے کہ different circles کے apprehensions آپ کی اپنی نگاہ کیا کہتے ہیں آپ کے والد صاحب تحریک پاکستان میں بہت بڑا ان کا رول رہا ہے بڑی آپ کی فیملی کا بہت بڑا ایک رول ہے پاکستان بنانے میں on world آپ نے طریق دیکھی ہے history دیکھی ہے blunt آدمییں صاحب بات کرتے ہیں اور آپ کی جو مجھے ٹی وی پہ کہنے دیں کہ آپ کی ہانا مطلب black and white ہے grey area نہیں ہے آپ کو درمیان والے بندے نہیں ہیں کہ ادھر بھی ادھر بھی آپ جو بات کرتے ہیں کسی کو پساند ہے یا نہ پساند ہو یہ اپنی جگہ پہ ہوگی آپ کی اپنی کیا رہا ہے سر یہ election ہوئے یہ متنازہ ہوئے fair ہوئے middle میں ہوئے مطلب آپ کو آپ کی میں reading چاہتا ہوں سر ایک fair analysis مربانی کلاسرہ صاحب آپ نے میرے family کی بارے میں بات کی ہم تو بڑے اجنا سے آجس سے لوگ ہیں جی middle class کے لوگ ہیں اور جہاں تک آپ نے elections کی بات کی ہے میں اپنا ایک ذاتی آپ کو بتا دیتا ہوں سر کہ جس کلاسرہ بھائی کلاسرہ صاحب جس polling station پر میرا vote تھا میں جب وہاں vote ڈالنے گیا تو وہاں جو میں نے حالات دیکھے کہ جو اس وقت ہمارے وہاں مسلم رقنون کا candidate نہیں تھا وہاں ایک seat adjustment ہوئی تھی candidate کے ساتھ لاہور کی بات کر رہے ہیں میں لہور کی بات کر رہا ہوں میں آپ کو حلقہ بتا دیتا ہوں NA 128 کی بات کر رہا ہوں آپ یقین مانیے کہ وہ امیدوار تھے PTI کے مخالف امیدوار میں PTI کی طرز سیاست کا قطع حامی نہیں بالکل حامی نہیں لیکن آپ نے reality پوچھی یقین کریں اس کے polling camps پر خاک اگر رہی اچھا اور اس کے بعد وہاں کچھ لوگ مجھے ملے لیکن وہ میرے خیال کم تھے یعنی جو شیئر کو ووٹ ڈالنے آئے تھے وہ ظہرہ کم تھے لوگ چونکہ ایک تو وہاں ہمارا امیدوار نہیں تھا اور MPA کا امیدوار تھا تو وہاں ٹھیک ہے لوگوں نے اس کو ووٹ ڈالا مسلم ڈیگ والوں نے لیکن جو ٹرنڈ میں نے دیکھا وہاں نظر آ رہا تھا جس نگاہوں سے لوگ مجھے دیکھ رہے تھے وہ نگاہیں مجھے نظر آ رہی تھے اور وہاں سے مجھے نتیجہ اکس ہو رہا تھا کہ یہ کام کچھ خراب ہو رہا ہے اچھا اور اس کے وہاں کچھ لوگ مجھے ملے لیکن وہ میرے ہم خیال کم تھے یعنی جو شیئر کو ووٹ ڈالنے آئے تھے وہ زہر کم تھے لوگ چونکہ ایک تو وہاں امیدوار نہیں تھا اور امیدوار تھا تو وہاں ٹھیک ہے لوگوں نے اس کو ووٹ ڈالا مسلم ڈیگ والوں نے لیکن جو ٹرنڈ میں نے دیکھا وہاں نظر آرہا تھا جس نگاہوں سے لوگ مجھے دیکھ رہے تھے وہ نگاہیں مجھے نظر آرہی تھے اور وہاں سے مجھے نتیجہ اکس ہو رہا تھا کہ یہ کام کچھ خراب ہو رہا ہے اب یہ ہے کہ جو ہو گیا سو ہو گیا اب کیا ہم نے اس سے سبق لینا ہے کہ یا ہم نے جو ریالیٹیز ہے آپ نے ووٹ ڈالا شیئر کی وہاں پہ کیونکہ شیئر کا نشان نہیں تھا لہٰذا آپ نے جہاں پہ سیٹ اڈجیسمنٹ ہوئی تھی ان کو ووٹ ڈالا یا نہیں ڈالا آل تو بلکل ووٹ نہیں ڈالا جی جو نیشنل اسیمبلی کا معمید وار سیٹ اڈجیسمنٹ والا میں نے بلکل اس کو ووٹ نہیں ڈالا ہاں میں نے نیچے جو ایم پی تھا مسلم لیگ نون کا شیئر جس کا انتقابی نشان تھا اس کو میں نے ووٹ ڈالا کیوں کیا سر نہیں میں یہ نہیں سمجھ تھا کہ انہوں نے غلط کیا یا صحیح کیا کمیٹمنٹ کون کی تھی پارٹی نے وہاں اپنا کو امیدوار پلیس نہیں کیا تھا پھر دوسری بار کہ میں مسلم لیگ ہوتے ہوئے ایک ایسے شخص کو ووٹ دے دوں جس مسلم لیگ کی طرف کا خدمات نہیں ٹھیک ہے ایک یہ پاور پولٹکس ہے لیکن میرا ووٹ میرے ضمیر کی آواز تھی میرا ووٹ میری امانت ہے قوم کی میں نہیں مناسب سمجھا ایسے ہی جیسے کہ میں یاد کراتا چلوں کہ جب باجوا صاحب کے ایکسٹینشن کا وقت تھا تو اس میں ہمارے ایک سینیٹر ایسے تھے جنہوں نے باوجود پارٹی کی قیادت کے کہنے کے ایکسٹینشن کے لیے ووٹ نہیں دیا تھا